السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ صرف خیریت سے ہوں گے سٹوئنٹس آج ہم لوگ اپنا نیو چیپٹر سٹارٹ کرے ہیں جس کا عنوان ہے ناممکن سے ممکن تک کا سفر یہ بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کو تب تک جدوجہت کرتے رہنا چاہیے جب تک اس کو کامیابی نہ مل جائے اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب آپ کامیابی کی راہ میں نکل جاتے ہو جدوجہت کرتے رہتے ہو محنت کرتے رہتے ہو اور کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنتی ہے اس سٹوری میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جس طرح اکثر وقت ہمارے ذہن میں کوشنز آتے ہیں کہ کیا انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا تو ہیلیکوپٹر اور ایروپلین کیسے ہوا میں اڑ سکتے ہیں چھٹے چھٹے بچوں کے ذہن میں یہ سوال آتے ہوں گے تو ہمیں آج ان سوالوں کے جواب بھی ملنے والے ہیں کیونکہ آج ہم ان کا تعرف کرنے والے ہیں جنہوں نے ہمیں جہاز پر بیٹھنے کا اتنا خوبصورت جو ہے لمحہ مویسر کیا شاید اگر وہ دونوں بھائی نہ ہوتے تو ہم آج جو ہے اتنے آرام سے جو ہوای جہاز پر بیٹھ کر کبھی کہیں سفر کو نکل جاتے ہیں کبھی کہیں نکل جاتے ہیں تو شاید ہم ایسا ممکن ہی نہ ہوتا اگر یہ نہ کر پاتے تو چلے ٹائم ویسٹ کیے بغیر جلدی سے میں آپ کو اس پوری سٹوری کا نچور بتاتی ہوں سب بچے پیش نمبر ٹونٹی ایٹ اوپن کریں وہاں پہ آپ کی یہ سٹوری ہے اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے منشن کریں اور چلیں اس کا تعرف پیان کرتی ہوں میں آپ کو جس طرح انسان کے ہر انسان کی دل میں پرندوں کی طرح انہیں کی خواہش تھی ہر انسان چاہتا تھا کہ جو وہ خواب دیکھ رہا ہے وہ پورے ہو لیکن جو یہ والا خواب ہے وہ خواب ہی رہا لیکن نائنٹین زیرو تھری میں ایک امریکی فوج نے ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی تاکہ انسان اس پہ بیٹھ کر جو اس کی اڑنے کی خواہش ہے اس کو پورا کر سکے لیکن ناکام رہا مگر بات میں دو امریکی بھائیوں نے یہ کام سر انجام دیا جنہیں رائٹ برادران کے نام سے جانا جاتا ہے جی سٹورینٹس آپ ان دو دو بھائیوں کی کہانی اس پہ ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح انہوں نے جدو جہد کی یہ نہیں ہے کہ پہلی بار ہی ان کو کامیابی میسر آئی انہوں نے بہت محنت کی بہت زیادہ چیزوں کا سامنا کیا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری وجہ کیا تھی کہ ان کو شروع سے ہی محنت کے بارے میں بتایا جاتا تھا ان کی جو فیملی تھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی ان کی جو ماما تھی وہ پڑی لکھیں تھی انہوں نے اپنے بچوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور ایک بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار ہم جب چھوٹے تھے نہیں میں کیوں بتاؤں آپ لوگ خود پڑھئے گا آپ کو زیادہ مزا آئے گا ان کے فادر کی جو انہوں نے بہت پیارا سا انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اور وہ مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگا تھا اگر آپ لوگ خود پڑھو گے آپ کو زیادہ مزا آئے گا اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ مسلسل تجربے کیے محنت کی بہت زیادہ ناکامی بھی ہوئی لیکن کیونکہ ممکن کا سفر تیہ کرنا ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا تو آخر کار وہ ایک دن کامیاب ہو گئے اور ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے ایک دن جو ہے وہ کارنامہ سر انجام کر کے دکھایا جو شاید ہر انسان کے لئے پہلے ناممکن تھا اور آج دیکھیں ہمیں کہیں بھی جانا ہوتا ہے ہم آرام سے جو ہے اس میں سفر کرتے ہیں اور کہیں بھی پہن جاتے ہیں اور ہماری جو انہیں کی ہوائش ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے تو سٹورنٹس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پوری سٹوری کو پڑھنا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ٹرسٹ می میں بار بار اسی لئے کہہ رہی ہوں اور جو ہے وہ میں نے جو واقعہ نہیں بتایا تھا اس کو ضرور گھوٹ سے پڑھئے گا آپ کو سبق حاصل ہوگا کہ آپ لوگوں کے پیرنٹس بھی آپ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں ان کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے جس طرح رائٹ برادران نے اپنے پیرنٹس کا ساتھ دیتے ہوئے ان کا نام روشن کرتے ہوئے کچھ بن کر دکھایا ہے تو آپ کو بھی ایسی کرنا ہے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے اپنے سکول کا نام روشن کرنا ہے اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں میں وہ صلاحیت موجود ہے آپ لوگ ابھی جاؤ گے ابھی جا کر اس پوری سٹوری کو ریٹ کرو گے اس میں جتنے مشکل ورڈز ہیں اس کو آپ ہائلائٹ کرو گے اور ڈکشنری میں سے خود دھون کر ان کے مننگز لکھو گے اور مجھے جو ورڈس ایپ گروپ ہے آپ کا اس میں اپنا کام بھی سینڈ کرو گے اس کے علاوہ فہری سنوان بنانی ہے اور بیک سائٹ پہ جتنے مننگز ہیں وہ آپ نے اپنی نور بک پہ رائٹ کرنے ہیں یہ آپ کا آج کا ہوم بک ہے انشاءاللہ کل میں آپ کو اس کا بک وقت کرواؤں گی اگر آپ کو اس لیسن کے اکارڈنگ کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آ ورڈس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ